مستجاب دعاوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا ایسے میں شیزا دعای سے مل کر اسے مستجاب اور اپنے رشتے کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے دوسری طرح دعا کے سیدینوں اس کا مزاق بناتی ہیں کہ تم تو پہلے کہہ رہی تھی کہ تم مستجاب کے ساتھ باہر جا رہی ہو اس بار پر دعا کہتی ہے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت پر مجبور ہو جاتا ہے اور کوئی پیار سے بلوائے تو وہ دوڑا چلا جاتا ہے دعا اور مستجاب تو ایک ساتھ بہت خوش ہیں لیکن مستجاب کی یہ خوشی محضی کچھ دیر کی میمان ہے کیونکہ دعای جو کچھ مستجاب کے بارے میں جان چکا ہے وہ پہلے مستجاب سے کہے گا کہ تم شیزا کے بارے میں دعا کو سب کچھ بتا دو لیکن مستجاب انکار کرتا ہے تو دعای کہتا ہے میں خود اسے بتا دوں گا کیونکہ تمہاری بیوی رہے یا نہ رہے میری بہن ہمیشہ رہے گی اور اسے میں یہاں تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا کیونکہ وہ یہاں محفوظ نہیں لیکن مستجاب ایسا کسی صورت نہیں ہونے دے سکتا وہ دعای سے جھگڑا کرتا ہے اور اسے دھکا بھی مارتا ہے یہ سب کچھ دعا بھی دیکھ لیتی ہے اور انہیں روکتی ہے جھگڑا کرنے سے مگر ابھی تک دعا کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر دنوں کی درمیان جھگڑی کی وجہ کیا ہے اور اپنی سچائے کو چھپانے کے لیے مستجاب تو ہر حد تک جائے گا پھر چائے اس کے لیے دائے کا قتل ہی کیوں نہ کروانا پڑے اور دوسری طرح مستجاب دعا سے کہتا ہے یہ کسی کی محبت ہی ہوتی ہے جو انسان کو مضبوط بناتی ہے اور آج اس لمحے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر میں مضبوط ہوں تو اس کی وجہ ہے تمہاری محبت لیکن دعا مستجاب سے کہتی ہے میں جاننا چاہتی ہوں اگر ایسی کیا بات ہے کہ دایان اتنا جذباتی اور اپسٹ ہو گیا تو فرنس کیا دعا مستجاب کی حقیقت جان پائے گی اور کیا دعا اپنی سچائے کی بات مان کر مستجاب کا ساتھ ایسی دیتی رہے گی مزید اب آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں